اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیچے چینل میں تمامی ورس کو خوش شام دید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین بہت خاص قسم کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج چوبیس رجب ہے رجب المرجب کے بابرکت مہینے کا آخری اشرہ چل رہا ہے اس اشرے کے تقریبا ہمارے پاس چھے سے سات دن باقی ہیں آپ یہ خاص عمل کر لیں اللہ کا یہ خاص نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان چار سے پانچ دنوں میں کر لیں انشاءاللہ امید رکھنا اتنی دولت مل جائے گی کہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو گے خدا کے قسم کی اس خاص عمل کے صدقے تمہاری ہر دعا قبول ہوگی تقدیر اور قسمت دونوں بدل جائیں گی یہ خاص عمل اپنی زندگی میں آزمانا شرط ہے لازم ہے کیونکہ جب تک آپ عمل مکمل اچھے طریقے ساتھ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کی خواہشات کی پیروری نہیں ہوتی ناظرین و حاضرین یہ خاص عمل کر لیں آپ کی جے پیسوں سے کبھی خالی نہیں ہوگی روزانہ قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اللہ کا یہ خاص نام پڑھ لیں اگر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یقین کے ساتھ اللہ کا یہ خاص نام پڑھ لیں انشاءاللہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے خاص ناموں میں برکت ہے آپ کے گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا اللہ تعالی خیبی مدد کرے گا اس کا اثر آپ کو تین سے چار دنوں کے اندر ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آسک وضائف ٹیچر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئے بیل آئیکنز کو بھی پریس کر کے نوٹفیکیشن کا بٹن پریس کرتے جائیں تاکہ مستقبل میں ہماری آنے والی بابرکت ویڈیوز کی اپ ڈیٹس اور نوٹفیکیشن ساتھ ساتھ آپ کو بروقت ملتا رہے ہیں ناظرین و حاضرین اس چینل کے بنانے کا مقصد جہی تھا کہ تمام اسلامی بین بھائیوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے گئے قرآن و سنت کی روشنی میں کو حل کیا جائے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری رہنمائی ضرور کیجئے گا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص نام یا قادرو یا قادرو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص نام ہے یا قادرو اس نام کو آپ نے اٹھتے پیٹھتے چلتے پھرتے کسرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے اور اگر آپ یہ عمل رجب المرجب کے اشرے میں آخری میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اثر آپ کو نظر آئے گا امید کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس خاص عمل پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یقین اور بھروسی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا اور نماز کی پابندی اختیار کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے اس خاص عمل کو جتنا زیادہ ہو سکے لائک کر کے شیئر کیجئے گا تاکہ تمام مسلمانوں کی بھلائی ہو سکے اپنا خیال رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ